سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد کی انکوائری احتساب عدالت کا عثمان بزدار کو نیب میں شامل تفتیش ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے عدالت نے سابق وزیرالہ کی عبوری زمانت میں سات مارچ تک کی توسیع کر دی ہے سابق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد کی انکوائری احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد نے عثمان بزدار کی درخواست پر سمات کی عثمان بزدار ابوری زمانت کے میاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے نئے پراسیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ عثمان بزدار نے تاحال انکوائری جوائن نہیں کی عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے انکوائری کیوں جوائن نہیں کی اگر آپ انکوائری جوائن نہیں کریں گے تو زمانت مستد کرنے کے لیے یہی کافی ہے جائیں آج ہی انکوائری جوائن کریں عثمان بزدار نے بتایا کہ آج ڈیرہ غازی خان میں شادی کی تقریب ہے لہٰذا عدالت کچھ وقت فراہم کرے عثمان بزدار کے وکیل نے صدا کی کہ ہمیں اگلے ہفتے تک کی محلت دی جائے عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو انکوائری جوائن نہیں کر رہے وہ عدالت سے کیا ریلیف چاہتے ہیں ہم جمعیرات کو طلب کر لیتے ہیں عثمان بزدار نے کہا کہ سر اس دن ولیمہ ہے عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ بتائیں کیا ان کا کیس پچاس کروڑ روپے تک جاتا ہے نیب تفتیشی نے کہا کہ ابھی یہ تعین نہیں ہوا عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر بتائیں کہ یہ تفتیش کیسے شروع ہوگی نیب تفتیشی نے بتایا کہ ان کے خلاف دس عرب روپے کی شکایات مصول ہوئی ہیں عثمان بزدار نے والد اور فیملی کے نام پر اساسے بنائے عثمان بزدار نے کہا کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں میرے تو پورے قبیلے کے دس عرب روپے کے اساسے نہیں ہیں احتصاب عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری زمانت میں سات مارچ تک توسیع کر دی کیمرمن فقر عباس کے ساتھ نومان نور لاہور نیوز